آوز ابلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت پنجم مضمون اردو انوان دوستی اور دوستی میں آج ہم نے نیکسٹ جو پیرا ہے جو دوسرا پیرا ہے وہ آج سٹارٹ کریں گے یعنی کہ پیج نمبر تھرٹی فائیو سے آج تک ہم نے پڑھا کہ یہ جو بچے تھے ندیم اور خامد خاص کر یہ بہت گہرے دوست تھے اور ہمیشہ ان کے گھر بھی ساتھ تھے اور کھیلتے کوتے بھی ساتھ تھے اور جب سگل میں ایکس کرشن کا پروگرام بنا تو یہ سب گاڑیوں میں سوار ہو کر خوشی خوشی پہلگام پہنچ گئے چلو آج آگے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانڈ کر کھائیں یعنی کہ کچھ ان نے گھوما کیونکہ یہ ایک دو گھنٹے میں ہی وہاں پہ پہنچ گئے تھے تو یہ اب ان نے کیونکہ ابھی کھانے کا وقت نہیں تھا اس لیے ان نے تھوڑا گھومنے کے بعد سب ایک جگہ مل کر جو بھی ان نے گھر سے لائے تھا وہ کھایا ان نے کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے ارد گرد کا نظارہ بے خط خوبصورت اور دلکش تھا احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی کہتے ہیں کہ جب ان نے کھانا وانا کھایا تو سب لڑکے الگ الگ اطراف کہتے ہیں طرف کو طرف کا جو جمع ہے وہ اطراف ہوتا ہے طرف کہتے ہیں سائیڈ ہم جیسے کہتے ہیں سائیڈ یہ بچے بھی مختلف سائیڈوں میں نکل گئے کوئی اوپر کی جانب گیا کوئی نیچے کوئی لدر نالی کے لیے ایک نالا لدر پہلگام میں ایک نالی کا نام ہے کچھ اس کے کنارے گھومنے کے لیے گئے کچھ جنگل کی طرف گئے کچھ بازار کی طرف گئے تو یہ ندیم اور احمد نے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ گنے درختیوں اور جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے بہت آگے نکل گئے یعنی کہ اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے اس کے ساتھی جو ان کے ساتھی تھے وہ پیچھے رہ گئے اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈھرا دیا اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچ نظر آیا ریچ ان کی طرف آ رہا تھا احمد نے فوراں ندیم کا ہاتھ فوراں جٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیٹ پر چڑ گیا جب احمد نے دیکھا کہ کچھ ہی فاصلے پر ایک ریچ ہے تو اس نے احمد ندیم کا ہاتھ جٹک دیا اور بہت ہی جلدی جلدی پھرتی سے بہت جلدی سے یہ پیڑ کی اوپر چڑ گیا ندیم نے جب ریچ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے موں سے چیخ نکل گئی اس نے احمد کو پکارتی ہوئے کہا احمد مجھے بچاؤ مجھے پیڑ پر چڑنا نہیں آتا احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا ندیم کو گبرہت میں اور کچھ نہ سوجا وہ زمین پر لیٹ گیا آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو ریچ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھ کھلی آنکھ سے دیکھا کہ ریچ جا چکا ہے اس کی جان میں جان آئی وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دھک ہوا اسے یہ تو یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مسیبت کی گڑی میں اسے اکیلہ چھوڑ دے گا احمد نے جب دیکھا کہ ریچ جا چکا ہے تو وہ پیٹ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا شکر ہے کہ بچ گئے لیکن یہ تو بتاؤ ریچ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا ندیم اسکرا کر بولا ریچ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مسیبت میں کام آئے کہتے ہیں جب انہیں ریچ کو دیکھا تو یہ جو ندیم تھا یہ فورا اوپر چڑ گیا احمد ندیم کیونکہ نیچے رہا کیونکہ وہ اس سے پیڑ پر چڑنا نہیں آتا تھا تو احمد اوپر سے اس کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا تو ندیم کو بہت زیادہ گھبرہ اٹھ ہوئی اس سے کچھ نہیں سوجا تو وہ زمین پر لیٹ گیا اور اس نے اپنی سانسیں روک لی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہے تو ریچ اس کے نزدیک قریب آیا اور دیکھا اسے سونگا تو اس نے اپنی سانسیں روکی تھی اس لیے اسے ریچ کو یہ لگا کہ یہ مردہ ہے تو وہ آگے چل گیا جب اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھی تو ریچ جا چکا تھا تو اس کی جان میں جان آگی کیونکہ اس کو پہلے تو کوئی امید نہیں تھی کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ ریچ اب مجھے کھا لے گا جب اس نے دیکھا کہ ریچ جا چکا ہے تو اچانک اس نے سوچا وہ اوپر کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا اور اس کی بے فائی کے اس سے بہت زیادہ ملوپ دکھ ہوا کیونکہ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ جو میرا دوست ہے آئی تک ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے آئی تک ہم ایک ساتھ پڑھائی کرتے تھے سکول یا گھر میں ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے اور آج یہ مسیبت کی گڑی میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا جب احمد نے جب دیکھا کہ ریچ جا چکا ہے تو وہ پیر سے نیچے اترا اور ندیم سے کہنے لگا کہ ریچ نے آپ سے کیا کہا شکر آپ پہلے پہلے کہنے لگا کہ شکر اللہ پاک کہ آپ کی جہان بج گئی تو ندیم مسکرا کر بھولے کہ ریچ نے ریچ نے مجھ سے کہا کہ دوست وہی ہے جو مسیبت میں کام آئے شکریہ